اسلام علیکم کیا حال چالیں سب کیسے ہیں آج 22 رمضان کی جو ہے وہ پریپ کر رہی ہوں دہی بونڈی بنانے کے لیے بونڈی جو ہے وہ میں نے دھرم پانی میں جو ہے وہ بھگو دی ہے اور دہی میں جو ہے وہ میں کیسٹر شیور ڈال کے تھوڑا مکس کرتی ہوں تاکہ دہی بونڈی کا جو کام ہے وہ ہم کمپلیٹ کر لیتے ہیں اس کے علاوہ چنہ چاٹ ہے اور پکوڑے ہیں اور اس کے علاوہ رول جو ہے وہ فرائے ہوں گے تو وہ تمام کام جو ہے آگے آگے میں کرتی جاتی ہوں اور میں آپ کو دکھاتی جاتی ہوں یہ دہی جو ہے وہ پھیٹ لیا ہے اب یہ دیکھیں بونڈی میں نے سٹرین کر لی ہے اور اس کے بعد اس کے پر میں دہی پور کر دیتی ہوں تو یہ مزیدار سی دہی بونڈی جو ہے وہ جھٹ پٹ سی تیار ہو جائے گی اور یہ دیکھیں رول میں نے ڈال دیئے تھے تلنے کے لیے دیف روس نہیں کیے بلکہ میں نے ڈائریکٹ ہی ڈال دیئے تو جب بھی آپ فریز ہوئے ہوئے کوئی بھی رول ڈالیں تو اس کو ہمیشہ تھنڈے تیل میں ڈالا کریں جیسے جیسے تیل گرم ہوگا ویسے ویسے جو ہے وہ رول جو ہے وہ بھی گرم ہوتا جائے گے دیکھیں چھولے کی چاٹ میں بنا رہی ہوں اس میں میں نے ٹومیٹو پیاز اور کیوکمبر اور یہ سب چیزیں ڈال دی ہیں اور روسٹیڈ مسالہ جو ہے وہ میں ڈال کے اس کو اچھی طریقے سے مکس کر دوں گی اگر آپ کے پاس کیبیج ہو تو کیبیج بھی آپ اٹھ کر سکتے ہیں کیبیج بہت اچھی لگتی ہے اور یہ تمام چیزیں ڈال کے جو ہے مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے بعد جو ہے دیکھیں اب رول ہو گئے ہیں تو میں نکال لیتی ہوں یہ دیکھیں اور جلدی جلدی سے تمام چیزوں کی پرپیشن ہو جائے گی تو پھر آسانی رہتی ہے یہ دیکھیں چارٹ جو ہے وہ بن گئی ہے تیار ہو گئی ہے اور اتنی ٹیمٹنگ لگ رہی ہے اس میں بہت مزیددار چارٹ بنی ہے اور اس میں ہم جو ہے وہ تھوڑا سا دہی پور کر دیں گے اور اس کے بعد اس پہ جو ہے وہ املی کی چٹنی ایور گرین املی کی چٹنی جو ہے ایک دفعہ بنائیں اور سارا مہینہ آرام سے آپ اسے استعمال کریں وہ آپ اس پہ گریزل کر دیں اور مزیدار املی کی چٹنی تیار ہو اور اشان نے اس چٹنی سے بھی بنا دیا ہے چھولے کی چارٹ پر یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اب اس کے بعد جو ہے دھائی بھونڈی جو ہے یہ بن گئی ہے اور یہ جو ہے اس کے اوپر پھر ہم جو ہے وہ جو روسٹڈ مسالہ ہے وہ ہم ڈال دیں گے دھائی بھونڈی کا اب اس کے اوپر جو ہے میں نے مسالہ جو ہے سپرنکل کر دیا ہے اب یہ جو ہے میکرونی یہ جو ہے بوائل ہو گئی ہے اس کے بعد میں نے تمام ویرجیز کو جو ہے وہ ہلکا سا سوتے کیا ہے سوتے کرنے کے بعد اس میں جو ہے وہ تمام ہم سپائسز ایٹ کریں گے سویا سوس چلی سوس اور تھوڑی سی کالی مرش ہو گئی آہ کرش چلی ہو گئی یہ تمام چیزیں ایٹ کرنے کے بعد جو ہے ہم نے اس کے اندر جو ہے پھر ہم میکرونی شامل کر کے اور مزیدار سی جو ہے وہ جھٹ پٹ سی میکرونی بنا لیں گے اور یہ جھٹ پٹ ہی ختم ہوتی کیونکہ میکرونی بچے کو جو ہے وہ بہت پسند ہوتی ہے تو بہت جلدی بھی بن جاتی ہے اور ایزی بھی ہوتی ہے تو یہ اکثر بچے جو ہے پسند کرتے تو میں یہ ضرور بنا لیں گے یا وائٹ سوس پاستہ جو ہے بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں اس میں چیز ہوتی ہے تو وہ بھی بہت پسند کرتے ہیں آپ دیکھیں میں اس میں جو ہے یہ میکرونی شامل کر دی ہے اب میکرونی شامل کر کے میں تمام چیزوں کو جو ہے وہ ملا دوں گی اور ملانے کے بعد جو ہے پھر ہم جو ہے وہ ٹیبل پہ تمام چیزیں لے جاتے ہیں یہ دیکھیں تمام چیزیں جو ہے وہ میکس ہو گئی ہیں اب اس کے پر تھوڑا سا کیچپ جو ہے وہ میں نے گریزل کر دیا ہے اب اس کو جو ہے وہ پلیٹ میں نکال رہی ہوں اور اب اس کے پر جو ہے وہ میں تھوڑا سا ہری پیاس کے پتے جو وہ گریزل کر دیا پکوڑے جو ہے یہ تل لیتے ہیں بس یہ تو کیونکہ ٹائم بڑھ گیا ہے روزے کا تو اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے ساڑے چھے کے اراؤنڈ جو ہے روزہ کھولتے تھے اب تھوڑا سا ٹائم بڑھتے بڑھتے جو ہے وہ کافی سات بجے تک ہی پہنچ گیا ہے پہلے سکس کورٹی پائیو سے شاید سٹارٹ ہوا تھا تو آہستہ آہستہ ٹائم بڑھ رہا ہے تو یہ کہ ایک گھنٹہ کافی ہو جاتا ہے تو فرائن چیزیں جو ہے وہ بلکل ہی الیون تار پر جاری ہوتی ہیں تاکہ وہ بلکل ہی کرسپی سی رہے ہیں ورنہ یہ ہی رہتا ہے کہ وہ پھر تھنڈی ہو جاتی ہیں تو اچھی بھی نہیں لگتی تو یہ دیکھیں پکوڑے جو ہے وہ بن گئے ہیں یہ دیکھیں پکوڑے جو ہے وہ بن گئے ہیں اور میں نے ٹیبل پر رکھ دی ہیں رول بھی تمام چیزیں جو ہے وہ الحمدللہ دن ہو گئی ہیں کچھی دالیں جو امی بناتی ہیں اور یہ دہی پونڈی ہو گئی میکرونی الحمدللہ تمام چیزیں جو ہے وہ دن ہو چکی ہیں بس اب ازان کا انتظار ہے وہ پھر روز افتار کریں گے انشاءاللہ اب یہاں پر جو ہے یہ آپ کو افتار ویلوگ کیسے لگا ضرور بتائیے کا فید بیٹ سے اور اب جو ہے وہ شاپنگ ہال کر رہی ہوں میں الحمدللہ جو بیٹ چیز میں نے جو مکمل کر لی تھی وہ سلکے بھی آ گئی ہیں اور جو سوفا کورتے وہ بھی ریڈی ہو گئے تو میں ان کا میں آپ کو شیئر کرتی ہوں کہ کتنی اچھی جو پرنٹس ہیں وہ میں نے لیے سمرگ میں تو بہت اچھے اچھے پرنٹس اور بہت اچھے اچھے چیزیں لیے یہ آپ جو ہے وہ شاپنگ ہال ہے اور شاپنگ ہال جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بیٹ چیٹ سے متعلق ہے اور بیٹ چیٹ کی اور سوفا کور کی اور جو گاؤ پر لوز ہوتے ہیں ان کی میں نے شاپنگ جو ہے کمپلیٹ کر لی ہے تو میں نے کہا اس کا میں ہال کرتی ہوں تو یہ دیکھیں یہ جو ہے یہ میں نے سوفے کے کور جو ہوتے ہیں یہ کشنز کے کور جو ہے وہ سلوالی ہیں یہ دیکھیں فریل کے ساتھ کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں اور یہ جب ہے میں چاند رات پہ اس کو جو ہے وہ بچھا دوں گی تو پھر آپ نے یہ کنٹینیو کرنا ہے سٹے ٹیون رہیے گا ہمارے ساتھ رہیے گا تو آپ کو اسی طرح کی اچھے اچھے ویلوگز دیکھنے کو ملیں گے اور یہ دیکھیں سوفے کا کور ہے یہ شاید آپ کو ابھی سمجھ میں نہ آئے لیکن یہ بہت ایک تو محنت سے بہت سلا ہوا ہے اور دوسرا یہ کہ یہ جب بچھے گا نا تو آپ دیکھیں گا کہ آپ کو کتنا اچھا لگتا ہے یہ دیکھیں تو یہ بہترین کی سمجھ کا جو ہے وہ سوفے کا ایک کور جو ہے وہ میں نے سلوا لیا ہے اس کے علاوہ جو ہے یہ بھی دوسرا جو ہے یہ ایک دوسرا کور ہے سوفے کا یہ چھوٹا راؤنڈ شیپ میں ہے تو اس کا ہے اب یہ بچھ کر جو ہے نا تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ بچھ کر کتنا خوبصورت لگتا ہے اس کا پرنٹ یہ ہے اور اس کے چار کوشنز ہیں اس کے علاوہ جو ہے شیٹ جو ہے وہ ایک چھوٹے سے تختے کی ہے جو ہمارے لیونگ میں بچھا ہوا ہے مطلب اس کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ سنگل بیٹ کی طرح ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے یہ فور گاؤ پیلوز ہیں یہ دیکھیں یہ فور گاؤ پیلوز ہیں اور یہ الحمدللہ یہ بھی دن ہو چکے ہیں اور یہ شیٹ جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے اب میں اس میں ہی یہ گاؤ پیلوز رکھ رہی ہوں اس کے علاوہ جو ہے یہ بیٹ شیٹ ہے یہ دیکھیں بیٹ شیٹ ہے یہ بیٹ شیٹ جو ہے وہ میں خود اس لیے سلواتی ہوں کیونکہ میرا بیٹ جو ہے وہ کین سائز بیٹ ہے تو شیٹ جو ہے جب بھی بچے بیٹتے ہیں تو وہ جہاں بیٹتے ہیں وہاں سے لے کے ہٹتے ہیں اگر چھوٹے سائز کی ہوتی ہے تو اس لیے میں بڑی شیٹ سلواتی ہوں تقریباً تین سوہ تین جس کی خالی شیٹ ہوٹی ہے تو اس وجہ سے جو ہے وہ میں سلوانہ پسند کرتی ہوں میں سلی سلائن مجھے نہیں پسند تو یہ دیکھیں اس کے کوشنز یہ جو ہے پیلو کور ہے یہ دیکھیں یہ ایک پہ بورڈر آ رہے اس طرح تو ایک جو ہے وہ بیٹ شیٹ یہ ہے کیونکہ بیٹ شیٹ جو ہے وہ بہت جلدی جو ہے وہ رنگ ہو دیتی ہیں تو پھر اس لیے یہ ہوتا ہے کہ اچھے کالٹی کپڑے کی لون تو وہ صحیح رہتی ہے یہ دیکھیں یہ والی شیٹ دیکھیں یہ پنک کلر میں ہے یہ میں آپ کو کھول کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کتنی خوبصورت لگی ہے بیٹ شیٹ یہ دیکھیں بہت پیاری ہے یہ والی بیٹ شیٹ بھی اور اس کے یہ پیلو کا بھی یہ دیکھیں تو یہ الحمدللہ سیکنڈ بیٹ شیٹ ہو گئی ہے اب یہ دیکھیں یہ ایک اور شیٹ ہے یہ دیکھیں یہ پوری آل اوور یہی پرنٹ ہے اور کپڑا بھی اس کا بہت اچھا میں نے یہ دیکھیں یہ اس کے پیلو کا بھر ہے تو یہ شیٹ ہو گئی ہے الحمدللہ شیٹ کا کام جو ہے وہ مکمل ہو گیا ہے یہ دیکھیں گیلری کا پردہ ہے کیونکہ پردے پر جو ہے وہ پورے سال لٹک کے جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں نیٹ کے پردے ہوتے ہیں اور درہ بے پردگی رہتی ہے تو اس وجہ سے ہم نے گیلری پر لگا دیتی تو یہ دیکھیں نیٹ کے پردے بھی بن کے الحمدللہ تیار ہو گئے ہیں تو یہ جو ہے یہ میں اپنی گیلری پر لگا دوں گی اور جب لگاؤں گی تو پھر میں آپ کو دکھاؤں گی کہ گیلری کے پردے لگ رہے ہیں یہ دیکھیں تو یہ جو ہے بیٹ چیٹ کا چھوٹا سا ویلوگ ہے آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیے گا کومنٹ کرنا بلکل نہیں بھولیے گا لائک اور شیئر کیجئے گا سبسکرائب ضرور کیجئے گا اوکے دعاوں میں آدھ رکھئے گا اللہ حافظ